مطرح نمشکار ایک ایسا پنی ہے جو ایک صرف تھمب کے ایکشن سے پورا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ شیئر کر کے اپنے جیون میں سکھ سمردھیوں اور سو بھاگی تو لائی رہے ہیں سات بسات میں جو آپ کا شیئر دیکھ رہا ہے اس کے جیون سے دکھ دربھاگی اور دردرتا کو مٹھا رہے ہیں شیئر ضرور کیجئے تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے وشیش سیگمنٹ پہ واسطو ویت کمل نندلال جیہاں اور آج ہم واسطو ویت کمل نندلال میں چرچہ کریں گے ایک بہت خاص وشیر پر دھن تیرس دپاولی سے دو دن پہلے کا پیرن پنچ دیوسی پرو کہا جاتا ہے دیپاولی کو اسے دیپاولی کو دیپو اتصف کہا جاتا ہے پانچ دن کا پرو ہوتا ہے اس کا پہلا دن ہے دھن تیرس جس دن لوگ برتن خریدتے ہیں لیکن کیا ہے آپ جانتے ہیں دیپاولی کے ہی برابر دھن تیرس پر دیا جلانے کا نیم ہے یم دیپدان کیا جاتا ہے اس دن یم دیپدان یہ مراج جو ہیں وہ مرتیوں کے دیپتابی ہیں اور اسی دن دھن منتری جہنتے بھی ہوتی ہے سواست بھی ملتا ہے اور یہی دن کبیر کا دن ہے اسی دن کبیر اپنے خزانے کھول دیتا ہے تو اس سپیشل اپیسوڈ میں واسطو بیت کمل لندلال میں ہم جانیں گے دھن تیرس کے خاص واسطو ٹپس اپنائیں تاکہ لکشمی اور کبیر گھر میں پرویش کر پائیں کیونکہ یہ پرویش کا دن ہے لکشمی کے گھر میں پانچ دن کے لیے لکشمی آپ ہی کے گھر میں رہتی ہے سب ہی کے گھر میں رہتی ہے تو ان کا پرویش کیسے ہوگا جب اندکار ہوگا کس دشا میں گھر ہے اس کے انسار واسطو ڈیپینڈ کرتا ہے آئیے جانتے ہیں سب ہرے میں آپ کا گھر یا مکان آپ کا فلیٹ آپ کا بنگلہ کس دشا میں ہے اور اس کا مین گیٹ یعنی مکھے دوار کس دشا میں ہے یہ جان کر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کونسا دیپک جلائیں کس دھاتو کا دیپک جلائیں اس کے لیے بہت زیادہ کچھ واسطو کی ستیتی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا آپ کو کرنا ہے کہ گھر کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیے اور سامنے دیکھئے کون سے دشا ہے یا اس کا سیدھا بھی ادھارن ہے گھر کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیے اور یہ دیکھ لیجئے سوریہ کہاں سے نکل رہا ہے سیدھے آت کی طرف سے نکل رہا ہے تو آپ کا گھر جو ہے وہ اتر مکھی ہوا اگر الٹے آت کی طرف سے نکل رہا ہے تو دکھن مکھی ہوا اسی طریقے سے اور سوریہ اگر پیٹ کے پیچھے سے نکل رہا ہے تو پسچ مکھی ہوا سامنے سے نکل رہا ہے تو پورو مکھی ہوا اگر سیدھے ہاتھ کی سائیڈ سے نکل رہا ہے تو نورتیسٹ اور الٹے ہاتھ کی سائیڈ سے نکل رہا ہے تو ساؤتیسٹ الگ الگ دشائیں ہیں اس کے حساب سے بتائیں گے آپ کو واسطو کے کچھ ٹپس بتائیں گے اٹھارہ ٹپس چلی شروعات کرتے ہیں اس بارے میں دیکھئے یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ اگنے کون یعنی کہ دکھن پورو مکھی ہے ساؤتیسٹ فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر مٹی کے دیئے میں سوگند تیل کا دیپک جلائیں اور اس میں کوڑی ضرور ڈال دیں پونٹ نمبر دو یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ مکھی دوار دکھن دشا میں ہے دکھن مکھی مکان ہے ساؤت فیسنگ مکان ہے تو گھر کے مکھی دوار پر تامبے کے دیئے میں چمیلی کے تیل کا دیپک جلائیں اور اس میں کالی سرسوں ضرور ڈال دیں رائی جسے کہتے ہیں تیسری یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ نیرے تیکون دکھن پسچی مکھی ساؤت ویسٹ فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر سٹیل کے دیئے میں سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں اور اس میں ایک لانگ ضرور ڈال دیں یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ پسچم دشا میں ہے پسچم مکھی ویسٹ فیسنگ مکان ہے تو گھر کے مکھی دوار پر سٹیل کے دیئے میں تل کے تیل کا دیپک جلائیں اور اس میں ایک کالی دراخش یعنی کالی کش میں ضرور ڈال دیں یدی یہ پانچمہ پوئنٹ ہے یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ ویائے وکون اتر پسچم مکھی ہے نارت ویسٹ فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر مٹی کے دیئے میں گائے کے گھی کا دیپک جلائیں اور اس میں شتاوری جیسے شر واشدی کہتے ہیں وہ ضرور ڈال دیں چھٹا پوئنٹ یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ اتر مکھی ہے یعنی که اتر دشاں میں ہے اتر مکھی مکان ہے نارت فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر کانسے کے دیئے میں برونز کانسے کے دیئے میں شدگی کا دیپک جلائیں اور اس میں ایک الائچی ضرور ڈال دیں ساتھما پوئنٹ یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ اشان دشاں میں اشان کون میں ہے اتر پوئر مکھی ہے نارت ایسٹ فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر پیتل کے دیئے میں براس کے دیئے میں گائے کے گھی کا دیپک جلائیں اور اس میں ایک چھٹ کی حل دی ملا دیں آٹھما پوئنٹ یدی آپ کے گھر کا مین گیٹ پوئر دشاں میں یعنی کی پوئر مکھی ہے ایسٹ فیسنگ ہے تو گھر کے مکھی دوار پر تامبے کے دیئے میں ناریل تیل کا دیپک جلائیں اور اس میں ایک تھوڑا سا کم کم ضرور ڈال دیں رولی جسے کہتے ہیں نما پوئنٹ یدی گھر کے اگر آپ کا گھر ہے اور اس میں اگر بیسمنٹ ہے اینی کی انڈرگاؤن سیگمنٹ ہے تو دھنتیرس کی شام کو سٹیل کے دیئے میں علسی کا تیل اس کا دیپک جلائیں سٹیل کے دیئے میں دسوہ پوئنٹ دھنتیرس کی شام کو چوراہے پہ تیرہے پہ پیپل کے نیچے برگت کے نیچے آٹے سے بنے وے دیئے میں تیل کا دیپک جلائنا چاہیے چودما پوئنٹ اس دن دھنتیرس کے دن نئی جھاڑو اور سوپڑا خرید کر اس کا پوزن کرنا چاہیے پندرما پوئنٹ شمتہ کے انسار پنچ دہتو خریدنے چاہیے یہ پنچ دہتو کونسی ہے سونا چاندی تامبہ پیتل اور کانسا یہ پانچ دہتو سٹیل نہیں خریدی جاتی ہے لوہا نہیں خریدا جاتا ہے دھیان رکھے گا اس چیز کو سولوہ پوئنٹ شب مہرت میں اپنے بیوہسائی پرتشتھان آپ کی دکان آپ کی فیکٹری آپ کی انڈسٹری پر نئی گادی بچھائیں یا پرانی گادی کو ہی ساف کر کے اسے جھاڑ کر اچھی طریقے سے پنہ استعبت کریں اور اس پر نیا کپڑا بچھائیں سترمہ پوئنٹ شالہ میں ندی کے گھاٹ پر کون پر تالہ میں بگیچے میں بھی دیپک جلائیں یہ وشیش دیپکوں کا دن ہے اٹھاروہ اور آخری پوئنٹ دھنتیرس کی شام میں کسی پاتر میں یعنی کہ ایک تھالی میں تل کے تیل کے تیرا دیپک مٹی کے جو دیپک ہیں وہ پرجوالت کریں گھر یا دکان کی تجوری یا گلے کی پوجا کریں انہی تیرا دیپکوں سے اور اس میں کبیر کا پوجن کریں تو دوستوں یہ ہے دھنتیرس کے وشیش واسطو کے ٹپس جسے اپنا کر آپ لکشمی اور کبیر کا پرویش اپنے گھر میں کرا سکتے ہیں ایسی ہی خاص اپیسوڈز لے کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیں آپ ہی کا اپنا چینل کمن لندلال یوٹیوب فیس بوک اور آئی جی ٹی بی نیک پک پر اب اپنے مطر کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجے کہ ہم سب ہی کا آنے والا جو کل ہے ہمارا بھوش ہے وہ سکت سندر اور سورنیم ہو جانے سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا یہ چینل آپ کا ہے آپ کے لئے آپ کی اس کا مول کارن ہے تو اسے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ویڈیو جتنا سمبہ ہو شیئر کریں اجازت دیجے نمشکار نمش شوائے ہر ہر مہا دیو